اور قدامن کتر ہوا چاہئے اور قدامن کتر ہوا چاہئے اور قدامن کتر ہوا چاہئے عمر مر سبحانہ زور سے بولو عمر جن کو کسی کی ووٹ نے نہیں اللہ کی رحمت میں عمر بنایا تھا وہ عمر مر زور سے بولو کس شان سے جارہیں رکھے عمر مر خود ہیں اوٹنی ہیں اور ایک غلام ہے سبحانہ حضور سے بولو اب جب مدینہ کے بڑے بڑے عجیلہ صحابہ کھڑے ہیں حضرت عمر رخصت ہو رہے ہیں حضرت عمر نے کہا ہے اے غلام توٹ پہ بیٹھ میں لگام لے کے چلوں اس نے کہا حضور یہ نہیں ہو سکتا غلام بیٹھے اور آپ لگام لے کے چلیں حضرت عمر نے کہا ہے ایک منزل پر میں بیٹھوں میں چلا لگام لے کے چلوں گا اور دوسری منزل پر میں بیٹھوں گا اور تم لگام لے کے چل جانا چنانچہ اسی طرح سے قافلہ چلا سکت ہوا ہے حضرت عمر غلام ایک منزل پر حضرت عمر اوٹ پر سوار ہوتے اور غلام جو ہے اوٹ کے لگام پکڑ کے چلتا اور دوسری منزل جو آ جاتی تو وہ غلام سوار ہوتا حضرت عمر لگام اس طرح سے باری باری اب آج آخری دین ہے صبح کا وقت ہے اب دو پھر میں یا شام تک بیت المقدس موجھ جائیں گا یہ باری تھی غلام کے بیٹھنے کی اور حضرت عمر کے لگام پکڑ کر کر سنو محمد اس نے کہا حضور اب تک تو میں نے آپ کی بات مانی ہے آج نہیں آج جب جائیں گے مقدس میں تو دنیا یعیدیت اور عیسائیت کے بڑے بڑے سورمان بطری علماء جرمے سپاہ سالا وہاں موجود ہوں گے اور میں سوار ہوں گا اور آپ لگام پکڑ ہوگا تو حضرت عمر نے کہا اللہ نے مجھے عدل کا پیغام دیا ہے میں یہ ظلم نہیں کرتا جو باری کے مطابق آج تمہیں سوار ہونا ہے مجھے لگام لے کے جانا ہے آج بے سوار ہوں گے حضرت عمر کی جلال کی سنداز کو دیکھ کر غلام کچھ نہیں بول سکا وہ سوار ہو گیا اور حضرت عمر لگام لے کر جب دیت المقدس میں داخل ہوئے اور بڑے بڑے سور ماں یہودی اور عیسائیوں کی یہ منظر دیکھ رہے ہیں بھئی ہمارے یہاں جب کوئی آتا ہے تو ہم لوگ جاں کہتے ہیں پھول سے مالا سکتے ہیں بکے دیکھے اس کا استقبال پاتھا اس زمانے میں بھی کچھ استقبال پاتھا رہا ہوگا جو بھی رہا تو یہودیوں کا جو بطریق ہا اور سب سے بڑا جو سپاہ سالار تھا وہ آگے بڑھا اور جو اود پر سوار تھا اس کے استقبال کے لئے تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا اے بطریقِ عظم یوہود کے اور ایسے پاس سالار ہمارا خلیفہ وہ نہیں ہے یہ جو اود پر سوار ہے ہمارا خلیفہ پر وہ ہے کہ جس کی ہاتھ میں اود کی لگا پک پک دیکھ 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 یہ منظر دیکھ کر سکتا مار دیا یوہود اس نے کہا اے مسلمانوں تمہارا کردار جب اتنا بلند ہے تو زمین میں سوئی رکھنے کے برابر پر کوئی ایسی جھگا نہیں بھی گی جہاں تمہارا قبضہ نہ نہ جھا یہ کردار تھا کہ مسلمان جدھر جلا تھے ہم یہ کرے مارداراؤں میں کشکیوں میں لڑھتے کبھی دریاؤں میں دی ازانے کبھی یورپ کے پہلی ساؤں میں اور کبھی اوریف کے کپتے ہوئے سہراؤں میں دشتوں 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 دریاں بھی چھوڑے ہوں نے بہر ظلمان میں دولہ دیئے گھوڑے ہوں آگے آئین لڑائی میں اگر وقت نبا قبلہ نہ ہو سبی بھو سوی قوم حجاز ایک ہی سب سے کھڑے ہو گئے معمود و آیاز نہ کوئی بندہ نواز صاحب و بندہ ہوتا جو خنیئے توئے تیرے دربار میں پھوچھیں دوستے یہ کردار آرہا ہے یہ کردار آرہا ہے آسمان سے فریشتی آج دیکھے ہونا مسلمان دیکھے پریشان ہے مارے جارے پیٹے جارے ارے مسلمان تُم مسلمان تُم مسلمان بن جائے گا جنگل کے دریندے بھی تمہاری حفاظت کریں گے جنگل کے دریندے بھی تمہاری حفاظت کریں گے ان دریندوں کی بات بات کرنے کیا کھویا ان دریندوں کی بات کیا کہ جو دریندہ صحیح میں اُریندہ دریندہ ہے وہ بھی تمہاری اُٹھائیے ہم اس کا شاشہ حضرت صفینا جانا ہے قافلے کے ساتھ جنگل میں شلیں گے اور جب جنگل میں گئے تو دیکھا ہے ایک شہر ببار آ رہا ہے اپ جائیے ہیں کتا صبح حضرت صفینا جانا ہے انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تُو جنگل کا شیر ہے تو میں بھی محمد الرسول اللہ کا غلام حدیث میں ہے یہ اس اور کہانی کی کتاب میں سننا تھا شیر کا انداز ہوتا تھا سبحانہ سرجوکالی سمجھ گئے ہوتا کراستہ بھٹکا ہوتا اب حدیث پاک کرکے پاڑے کتاب باب کرامات میں شکاستہ گئے گئے اس انداز میں کہ شیر سر جھکا ہے آگے آگے راستہ بتا رہا ہے اور حضرت سبینہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے جنگل کا درندہ راستہ ہے ان درندوں کی حیثیت مسلمان تو بنیا اور جب جب راستے پر شاہر آئے آج بولتے ہیں نیشنل ہائے اس وزمانے میں نیشنل ہائے رہا وہاں تک جب شیر نے کچھ آیا سر اس نے اس طرح جھکایا جیسے سلام کیا جاتا ہے سلام کیا اور جنگل جاتا ہے یہ شیر یہ تمہیں سلام کرتے ہیں اگر پر مصطفیٰ کا بولہ ہوں جائے آج ہم کہاں؟ آج ہم مسلک کے لڑائے لڑائے ہیں ہم مسلک کے سخصے ہیں الحمدلیلہ خوش عقیدہ اور اس مسلک سلک سلک قریب نماز تھا لیکن میں تمام مسلک پارلوں سے بات پاتا ہوں بھئی پانچ لاکھ لاکھ پیاد لیں گے تمہاری بیٹی کو اپنے اہام بہو بنا کے لائے گے کس مسلک ہے کس مسلک میں لیکن سارے مسلک والے دل جمعی کے ساتھ کس مسلک بولی نا کس مسلک کسی میں نہیں کسی میں نہیں عمل سب کر کیا آفت ہے بھئی یہ تو دائرک اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہے قرآن کے حکم کے خلاف ہے اللہ کی ناراضی کو خریدنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ ہے لیکن ہم کر رہ رہے ہیں اس لئے مسلمانوں اگر یہ سچا چاہیے وقار شاہیے سربلندی چاہیے آو دنیا سے محبت کا نتیجہ ہماری رسوائی کے سامنے اس شکلے میں ہمارے سامنے ہم دیکھیں آو آو اس خدا کی بارگاہ بھی ایک بار آجا جاؤ جو رات کے تاریخ سناتے میں جس کی رحمت ہمیں پکارتی ہے ہے کوئی رات کے تنہائی میں میری بارگاہ ہمیں سجدہ کرنے والا مجھ سے مانگنے والا میرے بارگاہ ہمیں ہاتھ پھیلانے والا میری بارگاہ میں جب کوئی ہاتھ پھیلانے والا ہے تو میری غیرت یہ پرداشت نہیں کرتی کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی رہنے دے میری رحمت اس کے ہر سوال کا جواب تو ہے نادا چند گلیوں پر پناہت کر گیا اور مرمولشن میں علاجت دنگی داما اپنے سماعت کو دیکھو آج تو ایسا لگوں کہ جیسے ہر آدمی اس دنیا میں رہنے ہی کیلئے مرنے ہی نہیں یہ ایسا محسوس ہوتا ہے میں کیا کر رہے ہیں آپ جانا آئی دن ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار آتے ہیں بھول گیا اب تو حال یہ کہ قبرستان میں میں نے لوگوں دیکھا آج ہم کتنے پہ حصہ ہو گئے ہیں قبر کی مندر سختہ مسمان درو دن سے کہ جس دن جس دن جس دن سب تھا پڑھا جائے جب لات چلے گا سب جگہ دن لگایا اللہ کی بارگاہ میں دن نہیں لگایا امید کر رہا ہے جنت کی جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس جنت کی بھی ضرورت نہیں رہا حضرتے بہاود دین سر بر بر کہ واقعہ ہے کہ جب لات انتقال مثال تو ہمیں سرکی حضور نے خواہ میں دے گئے کہا حضور کیا معاملہ کیا اللہ نے آنے کے ساتھ کہا وہ اچھا معاملہ کیا جنت کی بار ہے دیکھا کہ پھل رکھو ہے جنت کی کہا تو بہت اچھی زندگی انہوں نے کہا نہیں اچھی زندگی اچھی زندگی نہیں یہ رکھو میں پھل یہ جنت کی بار ہے اچھی زندگی نہیں کیا فرمایا شیخ نے کہ جنت کی پھل میں وہ مزا نہیں ہے جو تھند ہی رات میں اللہ کی محبت میں وضو کرتا تھا بدن تھرتا تھا تو اس عشق علاہ میں جو مجود تھا وہ جنت کی اس پھل میں ہمیں نظر نہیں ہے سب کچھ یہاں ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتا کیا مزا ہے اس کا ذکر نہیں کرتا اللہ سے محبت کرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ وہ جنت کی پرواہ ہو سکتا اور ہم کتنے سارے چیزوں کے لئے وقت ہے لیکن اللہ کی بارگاہ ہم سر جھکانے کے لئے وقت ہے کتنے افسوس کی بارگاہ اس لئے اگر کسی جلسے سے عمل کی بہار نہ پیدا ہو کوئی فائدہ نہ جانے کوئی فائدہ بن کر دیجئے جلسوں کو جس سے کوئی نمازی نہ بنے جس سے کوئی نمازی نہ بنے جس سے عمل کی بہارے نہ پیدا ہو گناہوں سے بچنے کا جذبان پیدا کوئی فائدہ نہ جانے سے سوچ دیجئے اس دنیا میں ہم پیدا ہوئے ہمیں اپنا ڈیٹ آکٹو برک پر معلوم ہے لیکن ڈیٹ کا ڈیٹ ہے مرنے کا جو دنیا کل بھی ہو سا ہے پرسو بھی ہو سا ایک ہفتہ بار بھی ہو سا کتنا بڑا رہی ہے وہ جس نے زندگی کی آخری ہشکی تک ہمیں توبہ کی توفیق ہمیں اور کتنا رہی ہے وہ اللہ کبھی اس کی رحمت کے بارے میں آپ نے سوچا سوچا آپ اس کی رحمت کے بارے میں کتنا رہی ہے وہ کتنے لعیم ہیں کتنا اچھا ہے وہ کتنے بڑے ہیں سوچائے کبھی آخر اس کی رحمت جب آتی ہے نا دینے پر تو عجیب انداز دیتی ہے حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی کے حساب ہے نا یہ حدیث کے پاس طالو 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 فرشتے اس کا گناہ رہا ہے اور وہ آپ اپنے حساب سے اپنے گناہوں کو چھپا رہا ہے اللہ کے بارے میں اس کے نام کیلئے کو چھپا رہا ہے لیکن اپنے حساب سے اللہ نے فرمایا کہ چھپا رہا ہے چھپا رہا ہے وہ سے گناہ چھپا رہا ہے اب اللہ فرماتا ہے فرشتے طالو اللہ فرمایا گا کہ جتنے گناہ ہیں یہ تو معاف کر دیا ہم اس کے بدلے ہم نے جتنے گناہ جو ہے اس کے بدلے ہم نے اس کو سواپ دیا تو وہ بندہ کہے گا میرے کچھ گناہ اور بھی ہے سبحان اللہ دیکھیں یہ آدمی یہاں بھی وہی ہے وہاں بھی کرے گا جو یہاں کر رہا ہے وہ مرنے کے بعد اس کا جو پترت رہے وہ کہے گا اللہ میرے کچھ اور گناہ ہیں بڑے بڑے جو چھپایا میں نے اللہ نے فرمایا کہ اس سے نہیں چھپا جا میں نے بخش دیا کتنا بخشنے والے ہیں سبحان اللہ اب بولو زور سے بولو زور سے بولو اس کی رحمت پتار رہی ہے یا میری بارگاہ مانگنے والے ماما سوال کارا تم مانگتے ہوئے تھنچ تھنچ تھا ہے میری رحمت کبھی دیتے ہوئے نہیں تھے درے قریب سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا صلیقہ اس لئے مسلمانوں سب سے پہلے حلے حراب چاہے کہ ہم اس رب کی بارگاہ جس نے ہمیں دنیا میں آنے جا ہے سب سے پہلے تو ہم نماز پڑھیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں جو نہیں پڑھتے وہ پڑھیں اور جو پڑھتے ہوں وہ اچھی طرح پڑھتے اب سب لوگ نماز پڑھتے کچھ لوگ تو ایسا ہوں جو نہیں پڑھ پڑھ یا چھوڑ چھوڑ کے پڑھ زہر پڑھتے اثر نہیں پڑھتے اثر پڑھتے مغرب نہیں پڑھتے مغرب پڑھتے مغرب پڑھتے اس کی بھی سمسائی تھی جو اپنے نمازوں سے غافی نہیں چھوڑ 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 اس کا حق نہیں ارادتا کہ اتنا اچھا ہوتا کہ شاہنشاہ مدینہ کونفرنس میں زیادہ نہیں پڑھیں دو آدمی میں ہمیں سمیل جاتے کہ اللہ اس کا رسول اس بات پر گواہ ہو جاتا تو میرے ذکر کی محفیل میں دو مسلمانوں نے آج سے آج تاری سے نماز پڑھنے کا عہد کیا ہے اتنے بڑے مجمع میں دو آدمی ہیں ارے بولو نبی دو آدمی ہیں ایک آدمی کھڑا ہو جائے جائے اور یہ من دیکھیں کہ لوگ کیا کیا ہیں یہ دیکھو خدا کیا کیا ہے کہ میرے نام میں محبت میں یہ کھڑا ہو گیا ہو سکتا ہے آپ کا یہی عمل آپ کی بخشیش کا زریعہ پر سبان ہے کوئی ایک آگا چرف سے گئے اور اس کو دیکھتے دوستان انشاءاللہ آجائے گا تو اس دوسرے کا ثواب ہی پہلے کو ملے گا اس دوسرے کا ثواب ہی پہلے کو ملے گا ہے اس اتنے بڑے مجمع میں سچا پکتا اللہ کا بندہ نمی کے کچھنے والا جو خدا کی نام پر کھڑا ہو جائے گا آج سبا سے انشاءاللہ ہم تیری مارگاہ میں چھچے سجدہ کریں گے تیری رام سباہ آپ نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ کو قائم رکھتے آج جو کھڑا ہونا جو نہیں پڑھتے یا چھوڑ کر پڑھتے بیٹھ 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 ہے پرمنٹ ہے کوئی یہ کہا گیا کھڑا تو ہوگا میں جانتا ہوں ملان ربانی صاحب ہو رہی ہے کھڑا ہونا ہے ایک آدمی مگر وہ نہیں کھڑا ہوگا جسے ہم چاہے گے وہ کھڑا ہوگا جس کو میرا نبی چاہے گا خدا چاہے گا ہے کوئی اللہ کی رحمتوں کا دیوانہ ارادہ کر کے کھڑے ہو جاؤ ہم دیکھ رہے ہیں دیکھ رہو وہ دیکھ رہے ہیں کھڑو جاؤں کیا کہے گا ارے وہ کیا کہے گا مصردو بھائی یہ دیکھو ہم تمہیں اللہ کا طرف بلا رہا رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے بولی اللہ دیکھ رہا ہے وہ تو ہمیشہ دیکھ رہا ہے اس عقیدے کو بٹھا لو اس امان کو بٹھا لو کہ حال میں خدا دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ نمازی بن جاؤ گے مسلمان میں بن جاؤ گے ایک آرکہ ایک آرکہ وہ یہ کہہ اور جب تک سبحانہ اللہ آجائے ہیں آجائے 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 یہ نعرے کا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اولا حضرت شہنشاہ مدینہ کون فرد علماء اہل سنت علماء عمر نورانی نعرے تکبیر نعرے رسالت محمد صادق سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے یہ نماز پانے کا وعدہ کیا انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی اب نمازی بن جائیں اور جب نمازی بن گئے تو انشاءاللہ نجات والے بن جائیں انشاءاللہ بس دو منٹ کرے رہے ہیں اب دیکھئے کسی کے ساتھ آپ راتے تھے اس کو بھی ساتھ سالے کی جنت میں جاؤ ہے کوئی ان کا ساتھ دینے والے کارے کا جاؤ یہ آپ کبھیلی پر جب موت آئی کسی دن ہم کھڑے ہو گئے اتنا نجات کا ذریعہ بن گئے سوچو مت دیر مت کرو اکیلے یہ نہیں جائیں گے ایک آدمی آگے ہو ایک آدمی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ان کا بھی نام سادیت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت نعرے تکبیر ممبر رسول پر حضرت علماء مولانا سابر القادری صاحب نائب عبو الحقانی ممبر رسول پر تشریف لا رہے ہیں حضرت پیس تقبال سب لوگ کھرے ہو کر کر لیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک علا حضرت شہن شاہ مدینہ قوم فرنس علماء سابر القادری صاحب قبلہ علماء اہل مرانی صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ممبر رسول پر حضرت علماء مولانا سابر القادری صاحب نائب عبو الحقانی خلیفہ حضور شر نپال براجمان ہو چکے ہیں آپ اپنے ماتھیں کی نگاہوں سے زیارت کر رہے ہیں بڑی ایڈی ایڈی دعا 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 ایک سابر دوسرا بھی ساتھ ساتھ سبحان اللہ زور سے ارے زور سے اللہ کے نام پر یہ دو پکے سچے نمازی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ اب جب یہ نمازیں بن گئے ہیں تو یہ جنتی بن گئے ہیں بولو 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 سبحان اللہ اس نبی کے نام پر امت کا وہ کون مسلمان ہے ایک نمازی چاہیے جو نبی جو نبی قبر میں آئے گا سبحان اللہ آپ کو بچائے گا وہ نبی جو رات رات بھر اپنے لیے نگے جائے گا امت کی غم امت کی گناہوں کو پخشوانے کے اللہ کی بارگاہ میں گرگڑاتا رہا اس نبی کی کون امت کے مسلمان ہے جو ایک مسلمان ہے زیادہ لگے ایک دیر مت کرو دیکھئے دونوں دونوں ہو گئے جنتی بن گئے تیسرا کون تیسرا کون بس ایک آدمی اور چون چاہیے ایک آگا صرف ایک کون سوچا مات اپتی بات کیا کر رہے ہیں سوچا مات ہم دیکھ رہے ہیں سب کو میری نظر سا رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ جاؤ سکتے تیسرا آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک علی حضرت شہنشاہ مدینہ کونفرنس علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت کیا نام ہوا بابو آپ کا محمد صبحان اللہ تین آنی ہو جائے سبحان اللہ زور سے بولو زور سے نبی کی محبت نبی کی نام پر کھڑا یہ ہوا ہے نمازی بنانا اس نبی کے نگاہ تصرف کا کام آیا سبحان اللہ ہم کھڑے ہو جائے یہ ہمارا کام تھا نبی پناہ دیں گے یہ نبی کا سبحان اللہ تین آنی ہو گئے بھائی نبی کے نام پر ایک آنی ہے بولو سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ نبی کی بیٹی خاتون جنجن فاتحات الزہرہ سبحان اللہ اپنے والد ہی امت کے رحم میں روتے روتے رات کی تنہائیوں میں گرگڑانے والی وہ شہداد کی رسول سبحان اللہ زور سے زور سے زور سے زور سے اس اہل پائن کے نام پر ایک نمازی چاہیئے کون ہے بھئی یہ گئے گئے جس فاتمہ کے لالہ کربلا میں آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا سبحان اللہ دیکھ دی نارے تکبیر نارے رسالت شہنشاہ ودینہ کونفرنس علمائے اہل سنت نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے نام پر بلانا یہ میرا کام دل میں عبادت کی لذت پیدا کرنا یہ تیری رحمت کا دل میں سجدے کی کتاب پنا کرنا یہ تیری رحمت کا کام ہے اور یہاں انہوں نے تیرے نبی خاصل اور جنجر اہلے بھائی بھائی اللہ پار روحوں کے سلام پار عبادت روادت کیا ہے اے اللہ انہیں بھی نمازی بنا ان کے سانتار کو بھی نمازی ان کے پورے پوری بار کو نمازی بنا رہے یار زندہ صوبت بابی زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی انداز بیان جنجر بہت شوق نہیں شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بار خوب کی سیرے جمن پھول چنے شاد رہے باق بجا جا ہمیں گل شن تیرا آباد رہے وآخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ